موسیقی 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 مرکزی کردار بن چکے ہیں جسٹیس، سمرتہ بندیال اور وفاقی حکومت کے درمیان تصادم کی صورتحال ہے عمران خان، اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ سے دوبارہ تعلقات استوار کرنے کے لیے کوشہ ہیں عید پر بھی سیاہ سیرہ بتجاری وزیراعظم شہباز شریف کی گورنر پنجاب علیغ الرحمن سے ملاقات ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا چودری شجاعت حسین سے ٹیلیفونک رابطہ نیشنل ڈائیلوگ کے لیے کردار ادھا کرنے پر زور سراج الحق نے چودری پرویز الہی سے بھی رابطہ کیا سیاسی کشیدگی کو کم کرنے پر بات چیت کیوں جھکیں؟ کس کے سامنے جھکیں؟ کیا وہ قوت ہے؟ جس کو نااہل ہونا چاہیے تھا سیاست کے دائرے سے باہر ہونا چاہیے تھا آج اس کو سیاست کا محور بنایا جا رہا ہے کسی طرح قابل قبول نہیں ہے عمران خان سے مذاکرات کے معاملے سے اتفاق نہیں کرتے ہم کیوں جھکیں؟ جس نے ملک کو دیوالیا کیا اس سے مذاکرات کیوں کریں؟ مولانا فضل رحمان کی ڈی آئی خان میں گفتگو کہا اس بہران میں سپریم کورٹ مکمل طور پر فرق بن چکی جس کو سیاست سے باہر ہونا چاہیے اسے سیاست کا محور بنایا جا رہا ہے چیپ جسٹس صاحب اپنی زد اور انا کے تسکین کر رہے ہیں ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشنز کا مطالبہ پیپلز پارٹی نے پچیس اپریل کو سندھ بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا نسار کھوڑو کا سپریم کورٹ سے فیصلے پر نظر سانی کا مطالبہ منظور وستان نے بڑی پیش کوئی کی بولے عمران خان وزیر اعظم نہیں بنیں گے انتخابات ملتوی ہوئے تو ایموجنسی لگ سکتی ہے اہم فیصلے نہ ہوئے تو بہت سے لوگوں کو جیل چاہتا دیکھ رہا ہو عید کا دوسرا دن ہر سو خوشیوں کا سماں ملنے ملانے کا سلسلہ جاری گھر گھر دعوتوں کا احتمام چٹپٹے اور لذیذ کھابوں کے خوشبو بریانی، قورما، قڑھائی پر ہاتھ ساف آئس کریم اور میٹھے نے مزہ دوبالہ کر دیا خواتین نے محفیلے سجائی یار دوستوں نے بھی گپ شپ لگائی چھوٹی عید پر بچوں کی بڑی مج مستی کراچی والوں کے ساحل پر ڈیرے سمندری لہروں سے چھیڑ چھاڑ گھوڑے اور اوٹ کی سواری لیاری میں بچہ پاٹی نے چم کر جھولے جھولے لاہور کے چڑیا گھر کی رونقے اور اچھ پر کوئی بھالو کا دیوانہ تو کوئی بندر کی اچھلکود دیکھ کر خوش ہوا کوئٹا میں اید میلوں کا احتمام مری کی رونقے بڑھنے لگی پتریاتا میں چھوٹ کے مزے راولپنڈی کے ایوب پارک میں کشتی اور جیٹ وارٹ کی سواری سرحدوں کا دفاع اور عید کے خوشیاں ساتھ ساتھ دھرتی کے رکھوالوں نے عید گھر سے دور اہل خانہ کے بغیر منائی بلوچستان کے پرخطر علاقوں میں پاک فوج کے جوان مورچازن ملک کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے کا عظم ملتان میں پولس اہلکاروں کی غفلت عید کے دو دن دو گھروں میں صفے ماتم بچ گئے شاہ رکنے عالم کالونی میں نہ رکنے پر فائرنگ دو نوجوان جا بحق ایک زخمی مقتول عثمان کا آج نکاح تھا مرسہ غم سے نٹھال پولس پیٹی بھائیوں کو بچانے میں مصروف نامعلوم اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج اکارہ میں اختراباد نیشنل ہائیوے پر ٹرافک حادثہ تیز رفتار بس کی کار کو ٹک کر سات افراد جا بہا کے ایک زخمی کار سوار فیملی لاہور سے پاک پتن جا رہی تھی گارڈن آئے بھی بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہم آئے بہت دور سے اور بچوں کی ریکوئرمنٹ یہ تھی کہ بھائی گارڈن جائیں گے تو زوم میں ایلیفنٹ ضرور دیکھیں گے ہم نے دعا کی تھی ہلا صحیح سے ٹیک ہو جائے لیکن بچ نہیں پایا اس کو اندقال ہو گیا لیکن مدہ نہیں آنا ہاتھی نہیں اب کیا کرے آجاتی نہیں تھا اس لئے مزہ ہی نہیں آیا کراچی چڑیا گھر میں ہتنی نور جہاں کی موت پر بچے بڑے اداس تفریق کے لئے آنے والوں کو چڑیا گھر سونا سونا لگنے لگا ہتنی کا پوس موٹم ہو چکا لاش کراچی چڑیا گھر میں ہی تفنائی جائے گی افغانستان پھر سے دائش کا مرکز بن چکا ہے دائش خورسان گروپ یورپ اور ایشیا میں حملوں کے منصوبہ بندی کر رہا ہے صفارت خانوں گرجہ گھروں اور شاپنگ مالز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے پینٹاگون کی لیگ دستاویزات میں تشویش کا اظہار پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کا آخری میچ کل راول پندی میں کھیلا چاہے گا پاکستان کو سیریز میں دو ایک کی پرچری حاصل چوتھا میچ بارش کی وجہ سے بے نکی جا رہا اور عید کا دوسرا دن سما کی خصوصی نشریات کیم سیک میچ میں نسیم شاہ اور فیملی بنے سما کے مہمان شادی کب ہوگی کس سے کریں گے سپیڈ سٹار نے سب بتا دیا واضح کیا بھارتی ادھاکارہ اروشی روٹیلا نے سالگیرا پروش کیا تو انہوں نے نہیں مانیجر نے شکریہ کہا موسیقی